پتہ نہیں نا ہوتا وہ جاج صاحب میں نے اس لیے نہیں کی میں تو میں آپ کے ہاتھ اوڑ کے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں میری مہدبانہ گزارش سن لیں میں نہیں چاہتا کسی کو مسنگ پڑے وہ نوکری سے نکلا جائے وہاں سے ڈریکٹر نیوز مونے کرے میں چار کیمرے دیکھے کبھی بھی ٹاک نہیں کروں گا جب تک سارے کیمرہ من سارے چینل موجود نہیں ہوں گی یہ بات ہونی سکتی نا آپ پی ٹی اے کی ہیں اچھا یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے نا یہ جیوڈیشل کامپلیکس ہے یہ جاج صاحب نے کرنا نا یہ سیشن جاج کی انڈر ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا کریں کیوں کہیں گے جی بلا وجہ کیوں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ آج تشریف لائیں توشہ خانہ کا ٹرائل جو حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اس میں بار بار تاخیری حرب استعمال کیے جا رہے ہیں کس نے نیازی صاحب کو کہا تھا کہ آپ توفے لے کے ڈیکلیئر نہ کریں کس نے کہا تھا کہ آپ توفے بلیک مارکٹ میں بیچ کے اس کی اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائیں یہ کیس ان کے وکیل علی زفر نے خراب کیا اور جب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیس آرگیو ہو رہا تھا اس کو لائٹلی لیا گیا وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے علی زفر صاحب نے یہ بات اسلیم کی کہ توفے لیے گئے ہیں اطراف جرم کیا گیا اور اس کے بعد یہ بھی اطراف جرم کیا گیا کہ توفے بیچ کے پیسے آئے ہیں اب دیواب کا اپنا وکیل دو باتیں مان گیا ہے بیچ کے پیسے آئے ہیں اب دیواب کا اپنا وکیل دو باتیں مان گیا ہے اس میں کیا دکت ہے کیس میرٹ پہ آرگیو کیوں نہیں ہوتا اور نیادی صاحب عدالت میں خود آنے کی زہمت کیوں نہیں فرماتے ہر کیس ٹیکنیکیلٹی کے اوپر دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو ڈاکیومنٹس کو چیلنج کر دو جج پہ ادم اعتماد کر دو آج تک انہوں نے کوئی ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ ہم توفوں کا جواب دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں کتنے توفے لیے تھے ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ جو توفے بیچے تھے ان توفوں سے جو رقم محصول ہوئی تھی وہ کہاں پہ گئی اور وہ کتنے کے بیچے تھے ایک موقع مجھے بتا دیں کہ امران نیازی عدالت میں آیا ہو یہ ایک سال ہونے کو آیا ہے یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے ایک دفعہ وہ عدالت میں آئے ہیں اور وہ تب آئے ہیں جب وہ گرفتار کیے گئے تھے تو یہ توشہ خانہ کے کیس میں جو غیر حاضری ہے اور جو وہ پیش نہیں ہو رہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہے چوری پکڑی گئی ہے رسیدیں جالی ہیں ہمیں کہتے تھے رسیدان کڑو ہم نے تو رسیدیں نکال دیں ہم سرخرو بھی ہوئے ہم نے جالی رسیدیں نہیں بنائی آپ کی طرح یہ ہی نہیں کہا کہ فلان گھڑی میں نے ایف سکس مارکٹ میں فلان ٹائم زون کے مالک کو بیچی تھی تو یہ سارے کیسز میں کیونکہ چوری کی ہے چوری ثابت ہے میرٹ پہ آرگیومنٹ کرنے کو ان کی لیگل ٹیم بھی تیار نہیں ہے آج بھی ان کے وکیل کہہ رہے ہیں یہ ہم نے آرگیوم نہیں کرنا ہمیں ٹائم دے دیں ہم سنوار کو آئیں گے ہم منگل کو آئیں گے ہم بدھ کو آئیں گے یہی سنوار منگل جمعہ جمعہ کرتے ہوئے ایک سال ہو گیا اس کیس کو اور اس میں آرگیومنٹ آگے چلنے نہیں دیے جا رہے اگر تحفے لیے ہیں جو لیے ہیں اور ڈیکلیئر نہیں کیے بیچے بھی ہیں رقم بھی کھا گئے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ بھی آپ جو ہے ان پیسوں کا آپ نے نہیں رکھا تو یہ تو اپن ان شٹ کیس ہے اسی ڈر سے کہ الزام ثابت ہوتا جا رہا ہے وہ عدالت میں آنے سے کاثر ہیں عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں پلیڈر اپوائنٹ ہو چکا ہے عدالت سے غیر حاضری بزدلی کا بھی نشان ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جرم ثابت ہو چکا ہے تو یہ توشہ خانہ کا کیس جو کہ ایک چوری کا کیس ہے اس میں مزید بھاگنے کی اب گنجائش نہیں ہے کیونکہ اب جو دو گواہ ہیں ان پہ جرہ شروع ہو چکی ہے نیازی صاحب کو تو عدالت میں آنا ہوگا آ کے جواب بھی دینا ہوگا آ کے جو الزامات لگے ہیں ان پر جج کے سامنے سٹیٹمنٹ بھی دینی ہوگی مگر کس نے کہا تھا کہ یہ توفے لیں اور ڈیکلیئر نہ کریں کس نے کہا تھا کہ یہ توفے بیچ دیں اور ان کے پیسوں کا بھی ریکارڈ مت رکھیں کس نے کہا تھا کہ ان پیسوں کی جو آپ ڈیکلیریشن کر بھی رہے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ آپ نے یہ توفے بیچیں تو جرم ایک نہیں ہے اور جرم ثابت ہو چکا ہے عدالت سے بھاگنے سے تاریخ پہ تاریخ لینے سے عدالت میں غیر حاضری سے آپ کا اگر خیال ہے کہ آپ بچ جائیں گے مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی باقیوں نے بھی توشہ خانہ کے تحائف لی ہیں میں واضح طور پہ کہتا ہوں کسی نے کوئی توفہ بیچا نہیں آج تک اگر بیچا ہوتا تو پتہ لگتا کہ جی بلیک مارکٹ میں بیچ لیا ہے تو اس حوالے سے میں بالکل واضح یہ کہوں کہ عدالت سے بھاگ جانا عدالت میں کھڑے نہ ہونا یہ کوئی حل نہیں ہے تاریخ پہ تاریخ اب آپ لے نہیں سکتے کیونکہ جرہ شروع ہو چکی ہے ایویڈنس کا سٹیج آ گیا ہے وٹنسز کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو رہی ہیں تو توشہ خانہ کی چوری کا جواب ہر حال میں دینا ہوگا عدالت میں آکے دینا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کیا کیا بے ذابطیاں کی ہیں کیونکہ جرم آپ کا ثابت ہو چکا اب یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے اور آپ زیادہ دیر بچ نہیں سکیں گے اس معاملے سے جی بلکل جی بلکل پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پتہ نہیں کیس کو کب سے فالو شروع کرنا کیا یہ کمپلیننٹ مسلم لیگ دون تھی الیکشن کمیشن کے اندر محسن شاہنواز رانجہ صاحب علی گوہر بنوج صاحب اور ہمارے دیگر میمبران نے ایک سپیکر کو ریفرنس موک کیا تھا جہاں سے یہ معاملہ چلا اور الیکشن کمیشن کو گیا الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ دون کے وکیل خالد اسحاق نے یہ کیس آرگیو کیا اور دیکھئے آپ اگر چاہتے اس کو چھے سال چلانا جس طرح فورن فنڈنگ چلا ہے تو چلا لیں مگر جرہ ادھوری چھوڑ کے یہ کہنا میرا بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے نا ہمارے بھی سب کے کوئی نہ پی فیملی کمیٹمنٹ ہوتی ہیں آپ آر ڈیوٹی پہ کہہ دیں اپنے چینل کو جی میرے بچے آرے ہیں میں ادھر کھڑا نہیں ہو سکتا کسی اور ریپورٹر کو آپ بھیج دیں یہ مناسب نہیں ہے ٹرائل ایک سال سے چل رہا ہے چھوٹا ٹرائل ہے دو گواہیں پاکستان کی تاریخ میں احمد کا شفیق کا بوٹے کا مجھے کیس دکھا دیں جو ایک سال چلا ہو دو گواہوں کے باوجود یہ طاقتور آدمی ایک سال چلا لیتے ہیں مرزین کی سو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ کی گئی ہے ہاں انہوں نے کہا ہے کہ کراس ایکزیمنیشن مکمل کریں کرنا چاہے کیوں بھاگتے ہیں آکے آرگیو کریں دیکھیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اس پہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت ساری رائی یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مگر نو مئی کے واقعات کے بعد شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے کے بعد اور یہ تمام تر معاملات جو کیے ہیں جس میں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا ہے میرا ویو اس پہ بالکل اور ہے مگر ابھی فیل حال ایسی کوئی کاروائی جو ہے وزیر غور نہیں ہے اجا سر ایک بات یہ بتائی گا کہ سپریم پور میں ابھی الیکشن کے حوالے سے کیس چل رہا تھا حکومت کی جانب سے ایک جج پہ صرف اعتراض کیا گیا تو بینچ سے جو ہے وہ ایک سے دو جج الگ ہو گئے لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو جج یہ کیس سن رہے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں فیس بک پہ اکاؤنٹ ہیں ٹوٹر پہ وہ ایکٹیو ہیں عمران خان کے خلاف جو چیئرمن پیٹی آئی ہیں پیٹی آئی نے اس پہ اعتراض بھی کیا لیکن جج صاحب جو کہتے ہیں یہ اکاؤنٹ میرا ہے میں تو سنی جاتا اس کو کیسے سمجھیں کہ آپ صرف ان پہ ایک اگلی اٹھائیں جج الگ ہو جرے اس کیس میں مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آپ سارے مل کے جج صاحب پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں توشا خانہ کی چوری کی کوئی بات نہیں کر رہا کوئی یہ میں احس کرتا ہوں کنڈکٹ ہوتا ہے نا اس میں کہاں ان کی ہے کہ وہ اکاؤنٹ ان کا ہے انہوں نے بقاعدہ ریٹن آرڈر جاری کیے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے انہوں نے ان پوسٹ کو نہ تو اون کی ہے جج پہ تو چیف جسز آمیر فاروق پہ بھی عدم اعتماد کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہماری چوری جو ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہے یہ جج پہ الزامات لگا دیتے ہیں جج صاحب کہہ رہے ہیں پوسٹیں میری نہیں ہیں تو نہیں ہیں اب پاکستان میں جج ختم ہو جائیں گے مگر یہ کیس ختم نہیں ہوگا ایک کے بعد ایک عدم اعتماد ایک کے بعد ایک عدم اعتماد جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا مقدال نہیں گال رہی وہاں پہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں فورنزک کروالے آپ درخواست دینا چاہتے ہیں پی ٹی اے والے دے دیں ہم فورنزک کروانے کو تیار ہیں مگر بات یہ نہیں ہے بات پھر بھی وہی ہے جج آپ جس مرضی کو بٹھا دیں توشہ خانہ کی چیزیں ڈیکلیئر نہیں کی نہیں اس کے پیسے کھائے میں ہیں جج چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی عدالتیں چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی نو مائی کو جناہ ہاؤس کو جلانے سے چوری نہیں چھپی کیپٹن کلل شیر خان کے مجسمے کو مسمار اس کی بے حرمتی کرنے سے چوری نہیں چھپی چوری چوری ہوتی ہے اور وہ ثابت ہو رہی ہے اور رائے فرار کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ